اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے یعنی پہاڑوں میں قدرت نہیں ہے قرآن کے نزول کا تحمل کرنے کے لئے لیکن قلب پیمبر اسلام میں وہ قدرت موجود ہے کہ اس فیض مقدس سے فیض مقدس اس فیض کو حاصل کریں قرآن فیض ہے اللہ فیض اقدس ہے رسول خدا فیض مقدس ہیں عزیز آنے گرامی فیض کے اس پورے سلسلے میں اللہ نے کہا دیکھو میں نے حبیب کے ذریعے اپنے حبیب کے ذریعے تمہیں قرآن عطا کیا اپنے حبیب کے ذریعے قرآن عطا کیا ہے پہاڑوں پہ نہیں بھیجائیں اپنے حبیب کے ذریعے دیا گیا عزیز آنے گرامی اگر اللہ سبحانہ وتعالی نزول فیض کے لئے میری زبان بلکہ سادہ اور آسان ہوتی ہے تھوڑے سے الفاظ مشکل ہیں اس کو آسان کر دوں گا اگر اللہ سبحانہ وتعالی کو نزول فیض کے لئے وسیلے کے ضرورت ہے اگر اللہ فیض بھیجنے کے لئے اگر اللہ سبحانہ وتعالی فیض جو بھیجتا ہے نازل کرتا ہے اس کے لئے وسیلہ قرار دیتا ہے تو اگر ہماری طرف سے کوئی چیز جا رہی ہو تو اس میں وسیلے کے ضرورت نہیں ہے پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں عزیزانہ وتعالی اللہ جو چیزیں عطا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے فیض کے ذریعے دوں گا فیض بھی دوں گا تو فیض کے ذریعے دوں گا قرآن بھی دوں گا تو پیمبر کے ذریعے نعمتیں دوں گا تو پیمبر کے ذریعے جو کچھ دوں گا پیمبر کے ذریعے جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں وسیلے کے ذریعے بھیج رہا ہوں تو اب اگر ہم یہاں سے کچھ بھیجیں ہم نمازیں بھیجیں بغیر وسیلے کے قبول نہیں ہم دعائیں بھیجیں بغیر وسیلے کے قبول نہیں ہم روزیں بھیجیں عبادتیں بھیجیں عزیز آنے کے رامے جب وہاں سے وسیلے کے ساتھ آتی ہیں تو یہاں سے وسیلے کے ساتھ جائیں گے بہت پہنچتا لیے عزیز آنے کے رامے اب یہ مسلسل پہمبر اسلام وہ سب سے پہلا فیض ہیں جس کے ذریعے ہر چیز ہے پہمبر نے کہا کہ خبردار کسی اور وسیلے کے ذریعے خدا کی بارکاہ میں نہ جانا جو میں وسیلے بتاؤں بس انہی کے ذریعے جانا توجہ 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 سارے مجمع کی توجہ حضی زیانہ کے رامے مجمع کی قلت اور قصرت نہیں گھبراتی مجمع کم ہو زیادہ ہو جو مجھے پیش کرنا میں پیش کرتا ہوں ایک لاکھ کا مجمع ہو جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہی پڑھتا ہوں ہزار کا مجمع ہو سو کا مجمع ہو جو مجھے پیش کرنا ہوتا میں پڑھتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں جو مجمع کم ہوتا مطالب کو کم کر دیجئے عزیزانہ کرامی جو آیا ہے اسے سزا نہیں دینی چاہیے جو آگیا ہے اسے کس بات کی سزا جو آیا ہے اس کو مطلب دینا چاہیے جو نہیں آیا اس کو مطلب سے محروم ہو وہ ہوگا خود بخود محروم ہوگا عزیزانہ کرامی جو آئے ہیں مطلب پیش کروں گا عزیزانہ کرامی اللہ کی طرف سے نزول فیض کے لیے وسیلہ ہے تو ہماری طرف سے بھی ہر چیز کے لیے وسیلہ ہونا چاہیے بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہے بغیر وسیلے کے کوئی عمل قبول نہیں ہے اگر شیعہ ہوتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا مجمع کی توجہ ہوگی مطلب کو پیش کر رہا ہوں عزیزانہ کرامی قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم بت پرسوں کے پاس بھی جاؤگے مشرقوں کے پاس بھی جاؤگے اور ان سے سوال کرو گے اے ایمان والوں مشرقوں سے سوال کرو گے بتوں کی پوجہ کیوں کرتے ہو تو وہ کہیں گے یہ بت خدا نہیں ہے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے توجہ 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 بہت سے مسلمان یہی آیت سنا کے کہتے ہیں کہ اہل بیعت کو مت مانو میں کہہ رہا ہوں نہیں اسی سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیعت کو مانو ابھی میں نے آیت پیش کیا نا پانچوہ سورہ ہے پہنتیسوی آیت ہے اے ایمان والوں متقی بنو اور اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو عزیز دانے گرامی ہر انسان وسیلہ کو مانتا ہے مؤمن ہو تو وسیلہ کو مانتا ہے مشرق ہو تو وسیلہ کو مانتا ہے بس ایک فرق ہے مشرق خود ساختہ وسیلوں کو مانتا ہے مؤمن خدا ساختہ وسیلوں کو مانتا ہے بہت کئی بات بہت کئی مشرق خود بناتا ہے کہتا ہے اللہ سے کہ تو مان لے یہ میرا وسیلہ ہے اور مؤمن کہتا ہے پروردگارہ جسے تو نے وسیلہ بنایا میں اسے مانتا ہوں